موسیقی 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 مکمل ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں اس لئے آپ لوگ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ آپ لوگ نے سکیپ نہیں کرنا اس میں جو ویکنڈ پوزیشن ہے جو پی پی ایسی ایڈرٹائزمنٹ نمبر ون دوزر ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی فور میں کی جو اسامی آنانس کی ہیں اس میں ایس ایس ٹی کی تھرٹین پوسٹ ہے ایس ایس ٹی انگلش کی سکسٹین پوسٹ ہیں ازیسٹنڈ ڈریکٹر کی ٹوئنٹی سیون ہے سٹینو گرافر کی ٹوئل پوسٹ ہیں ہیڈ ماسٹر ہیڈ امیسٹریز کی فور ہیں لیٹگیشنز افیسر کی ایک پوسٹ ہے لیکچرر اسلامیات کی سکس پوسٹ ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ اسلامیات کی چار پوسٹ ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ پاک سٹیڈیز کی چار اسامیہ ہیں لیکچرر پاک سٹیڈیز کی تین پوسٹ ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ انگلیش کی چار پوسٹ ہیں سبجیکٹ سپیشلسٹ اردو کی چار ہیں لیکٹر فیزیکل ایڈوکیشن کی بھی چار ہیں لیکٹر پنجابی کی تین پوسٹ ہیں اپٹو میٹریسٹ کی سکس پوسٹ ہیں ایڈیالوجسٹ کی چودہ پوسٹ ہیں فیزیو تھراپیسٹ کی تری پوسٹ ہیں اور اپتھالومیجسٹ کی دو پوسٹ ہیں لیکٹر فائن آرڈ کی چار ہیں اور لیکٹر کمپیوٹر سائنس کی پانچ پوسٹ ہیں لیکچرڈ اردو کی چار پوسٹ ہیں ازیسٹنٹ کی نائن ہے نو ہے اور لیبریرین کی تین پوسٹ ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل چوبز میں ارنانس کی گئی ہے وہ پانچ سو چودہ ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں سکینڈری سکول ٹیچرز اردو کی ٹھیک ہے تو سکینڈری سکول ٹیچرز اردو کی ٹوٹل چوبز تیرہ پوسٹ ہیں جس جنڈریس میں میل فیمل ٹرانس جنڈر اپلائے کر سکتے ہیں ڈومی سیل جو جس ڈسٹک میں سامیہ آنانس کی گئی ہیں اسی ڈسٹک ہونے چاہیے ایج لیمٹ میل کی 21 سے 40 سال ہے فیمل کی 21 سے 43 سال ہے کولیفیکشن ایم میں اردو ویٹو جیر ایکسپیرینس پروفیشنل کولیفیکشن بیڈ جائے میڈ اور پلیس پوسٹنگ بھی بھائی ہوگی جس ڈسٹک میں سامیہ آنانس کی گئی ہیں تو اب ہم ڈسٹک ویز سامیہ دیکھ لیتے ہیں کیسے ایسٹی اردو کی کونسے ڈسٹک میں سامیہ آنانس کی گئی ہیں ننکانہ صاحب کی چھے پوسٹ ہیں گجرات کی دو ہیں وزیر آباد کی ایک ہے ملتان کی چار ہیں اور ٹوٹل جو ہے وہ تھرٹین ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے سکینڈری سکول ٹیچر انگلیش کی سامیہ تو اس کی ٹوٹل پوسٹ 28 ہے جینڈر میل فیمیل ٹرانس جینڈر اپلائی کر سکتے ہیں ڈومی سیل ریلیمیٹ ڈسٹک ایج لیمیٹ میل 21-40 فیمیل 21-43 کولیفیکیشن ایم اے انگلیش ٹھیک ہے وزیر ایکسپیرینس پرفیشنل کولیفیکیشن بی ایڈ اور پلیس آف پوسٹنگ ریلیمیٹ ڈسٹک تو ڈسٹک ویز ایس ایسٹ انگلیش کی جو سامیہ ہیں وہ لاہور کی چار ہیں شیخو پراغ بھی دو ہیں نینکانہ صاحب کی سیکس ہیں گجرہ والا کی ایک ہے سیال کوٹ کی تین ہیں گجرات کی دو ہیں وزیر آباد کی بھی دو ہیں اور سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر میرٹ کتنی ہیں سپیشل پرسن کوٹا بھی دیکھ سکتے ہیں منورٹی کوٹا بھی اور وومن کوٹا بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو اس میں سامیہ ہیں وزیر آباد کے بعد جہلیم کی ایک ہے مولتان کی سیکس ہیں ساہیوال کی ایک ہے اور ٹوٹل جو ایسسٹ انگلش کے سامیہ ہیں وہ ٹوانٹی ایٹ آنانس کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو سبجیکٹ سپیشلسٹ کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سامیہ کہ سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کون کون سی سامیہ آنانس کی گئی ہیں تو سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو سب سے پہلے نمبر پر سامیہ ہے وہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس کی ہے اس کے لئے کیولیفیکیشن جو ہے وہ ایم فیل ان سپیشل ایڈوکیشن ایج لیمیٹ میل کی تیس سے پہنٹالیس سال فی میل کی تیس سے بھی پہنٹالیس سال ڈو میسل آل پنجاب پلیس آف پوسٹنگ اینیویرین پجاب اس کے بعد آتا ہے لیٹیگیشن افیسر ایو کولیفیکیشن ایل بی ویڈ ٹو یر پوسٹ کولیفیکیشن ایکسپیرینس ایج لیمیٹ میل ٹوئنٹی وان سے تھٹی تری ایر اور فی میل کی ٹوئنٹی وان سے تھٹی سکس ایر ڈو میسل آل پنجاب پلیس آف پوسٹنگ لاہور ہے نمبر تری پہ آتا ہے لیکچرر اسلامیات اس کے لئے جو ہے ماسٹر بی ایس ان اسلامیات ویڈ فرس دویزن ایج لیمیٹ ٹوئنٹی وان ترٹی تری میل ٹوئنٹی وان تو تھرٹی سکس فی میل ڈو میسل آل پنجاب سبجیکٹ سپیشلیسٹ اسلامیات کے سامی جو ہے وہ ماسٹر بی ایس ان اسلامیات اور عمر کی حد اکی سے تیتی سال میل اکی سے چھتی سال فی میل ٹو میسل آل پنجاب پلیس آف پوسٹنگ اینی ویئر ان پنجاب سبجیکٹ سپیشلیسٹ پاک سٹیڈیز میں اپلائی کرنے کے لئے ایک ویڈ فکیشن ماسٹر اور بی ایس ان پاک سٹیڈیز اپلائی کرنے کے لئے عمر کی حد سیم بہی ہے سبجیکٹ سپیشلیسٹ انگلیس کی بھی ماسٹر اور بی ایس ان انگلیش سبجیکٹ سپیشلیسٹ اردو کی بھی ماسٹر اور بی ایس ان اردو لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن بھی ماسٹر ان فیزیکل ایڈوکیشن اور لیکچر پنجابی کے لئے بھی ماسٹر بی ایس ان پنجابی اب آپٹو میٹریسٹ کے لئے بی ایس ان ویجن سائنس اور آپٹو میٹری اور اڈیولوجسٹ کے لیے ایم بی بی اس فیزو تھرپسٹ کے لیے بی اس سی اور بی اس اور اپتھاملوجسٹ کے لیے بی اس ان ویجن سائنس لیکچرر فائن آسٹ کے لیے بھی ماسٹر اور بی اس ان فائن آرٹ لیکچرر انگلیش کے لیے بھی کولیفیکیشن جو چاہیے وہ ماسٹر اور بی اس ان انگلیش لیکچرر کمپیٹر سائنس کے لیے بھی ماسٹر اور بی اس ان کمپیٹر سائنس سیلیکچرر اردو کیلئے بھی ماسٹر اور بی ایس ان اردو اور ازیسٹنٹ کی اسامی پر اپلائی کرنے کے لئے بی اے بی ایس ای اپلائی کرنے کے لئے عمر کی عدی کسی تیتی اور فی میل کی کسی چھتیس اور لیبریرین کی اسامی پر اپلائی کرنے کے لئے جو کولیفیکشن ریکوائیڈ ہے وہ ایم اے اور بی ایس ان لیبریری سائنس چاہیے ہے ٹھیک ہے اور ان اسامیوں پر جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ لوگ نے پی پی ایس ای کی افیشل ویب سائٹ سے آن لین اپلائی کرنا ہے افیشل ویب سائٹ کا لنک ہم نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ لوگ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں لنک کو اوپن کریں اور اگر آپ لوگ پی پی ایس ای کی ویب سائٹ پر فسٹ نام آئے ہیں تو دین جو اپنا وہاں پر اکاؤنٹ کریٹ کریں اور اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی جوپ کے لیے آن لین اپلائی کرنے آن لین اپلائی کرنے کے وقت آپ لوگ کا آن لین جلان فارم بھی جنریٹ ہوگا جس کی فیز آپ لوگ نے جائے اپنے جائز کیش ایزی پیسہ جائے کسی بھی بیک جو جلان فارم کے پر منشن ہوگا اس میں اپنی فیز جو وہ پی کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار لیکن اگر آپ لوگ اپنا جوپ کا آن لین اپلائی ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو سامنے سکرین میں آپ لوگ کو ہمارا ورس اپ نمبر دکھائی دے رہے ہیں اس نمبر پہ ورس اپ پہ میسج کریں انشاءاللہ آپ لوگ کے رسٹڈ سرویس پروائیڈ کی جائے گی آپ لوگ کا جو آن لین اپلائی کیا جائے گا تو آپ لوگ جو ہے اپنی جوپ کا آن لین اپلائی کروانے کے لیے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جائے پجاب پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ایڈوائیڈائزمنٹ ہے بیسے ہم تمام ڈیٹیل آپ لوگ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی بھی کنفیوزن کوئی بھی چیز جو ہے ہم نے ڈسکس کرنے میں نہیں چھوڑی ہے تمام ڈیٹیل اسامین کو ڈیٹیل ٹھیک ہے ایج لی میٹ کوالفیکیشن ریکوائیڈز منورٹی کوٹا مومن کوٹا تمام چیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے جہاں پہ ایڈوائیڈائزمنٹ کو زوم کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے پھر بھی اگر کوئی کنفیوزن ہے تو آپ لوگ جہاں ایڈوائیڈائزمنٹ سے دیکھ کے دور کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ انہیں سامین پہ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں تو ضرور اپلائی کریں ایڈوائیڈائزمنٹ کو بھی لازمی غور سے دیکھیں تاکہ آپ لوگ کی تمام کنفیوزن جو وہ دور ہو جائیں تو امید ہے کہ جو ویڈیو آپ لوگ کے لیے کافی ہیلپفل ثابت ہوگی تو آپ لوگ کے لیے جو بہت اچھے اپرچونٹی ہے ایس 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 ٹی لیکچرر اور سیجیکٹ سپیشلیسٹ ایڈوائیڈائزمنٹ کو جوائن کرنے کی اور جن دپارٹمنٹ میں جو ایکنسی آنونس کی گئیں ہیں وہ سوشل ویلی فیر ورکر دپارٹمنٹ ہے اور اس کے بعد سپیشل ایڈوائیڈائزمنٹ ہے اس میں یہ سامی آنونس کی گئیں ہیں اگر آپ لوگ انہ سامیوں پر اپلائی کرنے کے لیے لیجی بہل ہے تو ضرور اپلائی کریں شکریہ موسیقی موسیقی